عمران خان نے جو بیان دیا ہے حال ہی میں کہ باجوا کے کہنے پر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں توڑی تھی اس حوالے سے ایک آئینی ریٹ پٹیشن دائر ہو گئی ہے راولپنڈی کے شہری ہیں چودری ناصر محمود اور دونوں اسمبلیوں کو بحال کیا جائے اور اس طرح دونوں صوبائی حکومتیں بھی بحال ہو جائیں گی اور یہ جو موجودہ سیاسی بہران ہے یہ اس کا ایک حل پیش کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے اس بہران سے نکلا جائے اس دلدل سے نکلا جائے ایسا کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان مناسب خیال نہیں کرتی تو پھر یہ جو 21 عرب روپے کے انتخابی اخراجات ہیں پنجاب کے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا الیکشن کروانے کے حوالے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ چیئرمن عمران خان سے وصول کیے جائیں کیونکہ انہوں نے یہ سارا ایڈوینچر کیا ہے ایک آرمی چیف کی فرمائش پر آپ نے سو فیصد انہی لوگوں کو ٹکٹ دے دیا جن کے بارے میں آپ نے خود کہا آپ نے خود تسلیم کیا کہ پچھلے عام انتخابات کے دوران مجھ سے ٹکٹو کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی تھی چوہدری ناصر محمود نے یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ جناب اگر انہی لوگوں نے منتخب ہو کر دوبارہ آنا ہے تو پھر اس سارے جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے جو سارا ایک فساد مچ گیا ہے ملکی معیشت کے حوالے سے ملکی سیاست کے حوالے سے اس کا پھر فائدہ کیا ہوا ناظرین پھر یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک بار پھر سو جوتے بھی کھائیں اور سو رپیاز بھی کھائیں ہم تو حیران ہیں کہ اگر انہی ریجنل گارڈ فادرز کو ہی ٹکٹ دینے ہیں انہی سمگلرز کو ہی ٹکٹ دینے ہیں انہی زخیرہ اندوزوں کو ہی ٹکٹ دینے ہیں اسی قبضہ مافیا کو دوبارہ ٹکٹ دینے ہیں تو پھر یہ اسمبلیاں توڑنے کی وجہ کیا تھی یہ کم از کم سپریم کورٹ کو تو پوچھنا چاہیے اس دلدل میں دھکیلنے کی ذمہ داری اس شخص پر آئید ہوگی کہ جس نے ایک آرمی چیف کے کہنے پر اسمبلیاں توڑیں اس کی فرمائش پوری کی اس کے پیچھے آرمی چیف کے کیا مقاصد تھے یہ بھی واضح نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین آج ایک ہی خبر ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں بڑی خبر سپریم کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے کپتان نے سابق وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے حال ہی میں کہ باجوا کے کہنے پر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں توڑی تھی اس حوالے سے ایک آئینی رٹ پٹیشن دائر ہو گئی ہے راولپنڈی کے شہری ہیں چودری ناصر محمود چیرمین پاکستان عوامی لیگ نے یہ رٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ استعداد کی گئی ہے کہ چونکہ آئینی طور پر عمران خان اس حوالے سے کوئی مجاز نہیں ہے ایک تھرڈ پرسن ایک تیسرے شخص کی وساطت سے اسمبلیاں تڑوانے کے کہ جو ملک کا آرمی چیف تھا فوج کا سربراہ تھا نہ تو فوج کے سربراہ کے پاس ایسا کوئی آئینی اختیار ہے کہ ایسا مشورہ دے یا ایسی فرمائش کرے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے پاس ایسا آئینی اختیار ہے کہ وہ ذاتی حوالے سے کسی سے مشورہ کرے اور ذاتی مشاورت کے بعد حکم دے مجبور کرے وزیر اعلیٰ کو جس کا یہ آئینی اختیار ہے اور ثواب دیدی اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا آزادانہ سوچ کے تحت اپنی ثواب دید کے تحت وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دیتا ہے آئین پاکستان لیکن ہوا یہ ہے کہ انہیں ریموٹ کنٹرول کر کے اسیمبلیاں ٹڑوائی گئیں یہ بہت باریک آئینی نکتہ پیش کیا ہے ایک رٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے وکیل ہے ان کے سردار حسین ایڈوکیٹ صاحب سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں بڑے سینئر وکیل ہیں بڑے جہاندیدہ شخصیت ہیں ان کے ذریعے چودری ناصر محمود چیئرمن پاکستان عوامی لیگ نے یہ رٹ پٹیشن دائر کی ہے اس رٹ پٹیشن کو دائر کرنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی اہم ہے اور اس کے کیا کیا اثرات سامنے آ رہے ہیں اور اس میں کون کون سے اہم ترین آئینی نکات اٹھائے گئے ہیں یہ سب ہم آج اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین جو رٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ اسیمبلیاں پنجاب اور کے پی کے کی باجوہ کی فرمائش پر توڑی گئی ہیں اس لیے اس لیے یہ اسیمبلیاں توڑنے کا اقدام غیر آئینی ہے سپریم کورٹ اسے غیر آئینی قرار دے اور دونوں اسیمبلیوں کو بحال کیا جائے اور اس طرح دونوں سبائی حکومتیں بھی بحال ہو جائیں گی اور یہ جو موجودہ سیاسی بہران ہے یہ اس کا ایک حل پیش کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے اس بہران سے نکلا جائے اس دلدل سے نکلا جائے جس نے ملکی معیشت کو ملکی سیاست کو ایک دو راہے پر لاکھڑا کیا ہے جس میں ایک طرف دیوالیہ پن ہے غیر یقینی ہے اور دوسرے طرف امید کی کرن ہے اور روشن مستقبل ہے تو ناظرین اس میں بہت سے اہم آئینی جو نقاط اٹھائے گئے ہیں ان کی اب ہم ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں چودری ناصر محمود صاحب نے یہ درخواست کی ہے یہ استعداد کی ہے سپریم کورٹ سے کہ اگر کسی وجہ سے ان اسیمبلیوں کی بحالی ممکن نہیں ہے یا ایسا کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان مناسب خیال نہیں کرتی تو پھر یہ جو اکیس عرب روپے کے انتخابی اخراجات ہیں پنجاب کے پنجاب کی صوبائی اسیمبلی کا الیکشن کروانے کے حوالے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ چیئرمن امران خان سے وصول کیے جائیں کیونکہ انہوں نے یہ سارا ایڈونچر کیا ہے ایک آرمی چیف کی فرمائش پر اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور ملک کو ایک سیاسی دلدل میں دھکیل دیا ہے ایسا کہنا ہے چودری ناصر محمود کا چودری ناصر محمود نے یہ استعداد بھی کی ہے کہ سپریم کورٹ ایک کمیشن قائم کرے جو اس سازش کا جو مبینہ سازش ہے اس کی انکوائری کرے اس کی تحقیقات کرے اور یہ دیکھے کہ یہ نازک موقع پر پاکستان کو اس سیاسی عدم استحقام میں دھکیلنے کی جو سازش ہے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے ان میں کون کون لوگ شامل تھے اور سابق آرمی چیف کمر جوید باجوا اور سابق وزیر اعظم امران خان کو اس کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا جائے ناظرین چودری ناصر محمود صاحب جو چیرمین ہے پاکستان عوامی لیگ کے ان سے آج ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بہت اہم اور باریک نکتہ اٹھایا اور میں حیران ہوں کہ یہ اہم اور باریک آئینی نکتہ کسی اینکر کسی بڑے دانشوار کسی بڑے قانون دان کی سوچ میں کسی فکر میں نہیں آیا کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھا کہ عمران خان نے یہ جو دو اسمبلیاں تڑوائی ہیں اس کا مقصد کیا ہے بظاہر مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک نیا منڈیٹ لے کر ایک نیا خون اسمبلیوں میں لاکر ملک کو موجودہ بہران سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن چودری ناصر محمود کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں جو پارٹی ٹکٹ جاری کیے ہیں انتخابی ٹکٹ جاری کیے ہیں ان میں تمام سابق ایم پی ایس کو دوبارہ امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ جاری کیے ہیں انہوں نے بھی تمام سابق ایم پی ایس کو دوبارہ امیدوار نامزد کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی کم و بیش یہی پوزیشن ہے انہوں نے ابھی تک ٹکٹ تو جاری نہیں کیے لیکن ان کی پہلی ترجی بھی سابق ایم پی ایز ہیں ان کے جو سابق ایم پی ایز جیتے ہوئے ہیں انہیں ہی دوبارہ ٹکڑ دیا جائے گا تو چودری ناصر محمود نے یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ جناب اگر انہی لوگوں نے منتخب ہو کر دوبارہ آنا ہے تو پھر اس سارے جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے جو سارا ایک فساد مچ گیا ہے ملکی معیشت کے حوالے سے ملکی سیاست کے حوالے سے اس کا پھر فائدہ کیا ہوا سوال یہ ہے کہ نئے لوگوں کو لانے کا اور تبدیلی لانے کا مشن تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی انہی لوگوں کو ٹکٹ دے دئیے جو پہلے اسمبلیوں میں موجود تھے اور جن پر انتہائی سنگین الزامات لگے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب پہلا آٹا اور گندم کا بہران آیا چینی کا بہران آیا تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ارکان اسمبلی پر اپنے وزراء پر الزامات لگے کہ انہوں نے زخیرہ اندوزی کی ہے وہ سمگلنگ میں ملوث ہیں وہ کارٹیلائزیشن میں ملوث ہیں اس حوالے سے انکوائریاں بھی ہوئیں سبسیڈی کا ایشو بنا بہت بڑے پیمانے پر شور مچا پورے پاکستان میں ہنگامہ برپا رہا کہ اربوں روپے کی لوٹ مار کی گئی ہے اور اس میں خود پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو فلور ملرز ہیں جو شوگر ملز کے مالکان ہیں وہ ملوث ہیں لیکن کچھ بھی نتیجہ اس کا برامد نہیں ہوا کسی کو سزا نہیں ہوئی چلے یہ آپ الزام لگا دیتے ہیں ملک کے نظام انصاف پر تفتیشی اداروں پر لیکن یہ تو عمران خان کے اختیار میں تھا کہ وہ اب دوبارہ جب وہ پارٹی ٹکٹ جاری کر رہے ہیں تو وہ ان فلور ملز مافیا کو اس شوگر ملز مافیا کو کارٹن مافیا کو جو لینڈ گریبرز ہیں لینڈ مافیا ہے ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے ذریعے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیوں کے ذریعے عوام کو لوٹنے والے ہیں جو پیسٹی سائٹ جاری بنا کر عوام کو لوٹ رہے ہیں کاشکاروں کو لوٹ رہے ہیں جنہوں نے سیڈ کمپنیاں صرف اس لیے بنائی ہوئی ہیں کہ لاکھوں من گندم زخیرہ کریں اور پھر اسے سمگل کر دیں ملک میں آٹے کا چینی کا بہران گندم کا بہران پیدا کرنے والے جو یہ لوگ تھے انہیں آپ نے پھر دوبارہ ٹکٹ دے دیا یہ دوبارہ جب منتخب ہو کر آئیں گے تو کیا وہ وہی کام کریں گے یا پھر وہ بدل جائیں گے کیونکہ پچھلے تیس چالیس برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی گھرانے ہیں بار بار وہی منتخب ہو کر آ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ کاف بنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اب تحریک انصاف سب انہی کو دوبارہ ٹکٹ دے دیتے ہیں اگر انہی لوگوں کو آپ نے دوبارہ ٹکٹ دینے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں لانی بلکل بال برابر تبدیلی نہیں ہے آپ نے کسی ایک ایم پی اے کا ٹکٹ بھی اس لیے کینسل نہیں کیا کہ وہ فلور ملز مافیا کا حصہ ہے وہ زخیرہ اندوز مافیا کا حصہ ہے وہ نجائز قیمتیں بڑھا کر عوام کو لوٹنے والوں کا حصہ ہے وہ ایرانی تیل ایرانی ڈیزل ایرانی آئل سمگل کرنے والے مافیا میں شامل ہے وہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیاں بنا کر عوام کو لوٹنے میں ملوث ہے وہ ملاوٹ میں ملوث ہے وہ لوگوں کا اغواہ برائے ریکاوری میں ملوث ہے پولیس کے ساتھ مل کر یہ لوگ اپنے مخالفین کو اغواہ کرواتے ہیں پھر ان سے من مانی وصولیاں کرتے ہیں اور اس طرح کے بے اپنا جو کرائم ہے منظم جرائم ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں انڈر ورڈ ہے جو گارڈ فادر ہیں ریجنل گارڈ فادر ہر ظلے ہر ڈویجن کے جو ریجنل گارڈ فادر ہیں وہ یا ایک سیاسی جماعت میں شامل ہیں یا دوسری میں اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت بڑے پیمانے پر شامل ہیں لیکن ان سب کو دوبارہ خان نے ٹکٹ دے دیا ہم تو حیران ہیں کہ اگر انہی ریجنل گارڈ فادر کو ہی ٹکٹ دینے ہیں انہی سمگلرز کو ہی ٹکٹ دینے ہیں انہی زخیرہ اندوزوں کو ہی ٹکٹ دینے ہیں اسی قبضہ مافیا کو دوبارہ ٹکٹ دینے ہیں تو پھر یہ اسمبلیاں توڑنے کا کیا سوال بنتا ہے تو پھر یہ اسمبلیاں توڑنے کی وجہ کیا تھی یہ کم از کم سپریم کورٹ کو تو پوچھنا چاہیے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال سے ہم گزارش کریں گے کہ خدارہ خدارہ عمران خان کو بلائیں یہ جو آپ سمات کر رہے ہیں اسے انہیں بلائیں کہ آپ نے اسمبلیاں کیا سوچ کر توڑی تھی اگر آپ کوئی سسٹم بدلنا چاہتے ہیں تو کم از کم چہرے تو بدلے نظام تو بعد میں بدلے گا کم از کم اپنے ارکان اسمبلی تو تبدیل کرتے کم از کم اگر تمام نہ سہی تو بیس فیصد چالیس فیصد نئے لوگوں کو ٹکٹ دیتے آپ نے سو فیصد انہی لوگوں کو ٹکٹ دے دیا جن کے بارے میں آپ نے خود کہا آپ نے خود تسلیم کیا کہ پچھلے عام انتخابات کے دوران مجھ سے ٹکٹو کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی تھی آپ نے اشارہ جہانگیر ترین کی طرف کیا آپ نے اشارہ کچھ طاقتور حلقوں کی طرف کیا کہ ان کی مداخلت کی وجہ سے ان کے ریموٹ کنٹرول کیے جانے کی وجہ سے آپ نے درست لوگوں کو اچھے لوگوں کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا لیکن اب جب سو فیصد سابق ایم پی ایس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں تو پھر آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں سپریم کورٹ ان سے یہ سوال کرے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پچھلے عام انتخابات میں ہم نے ٹکٹ دینے کا فیصلہ درست نہیں کر سکا تھا میں اور ایک بار پھر آپ پھر انہی کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کوئی تبدیلی نہیں چاہتے آپ نے مزاق بنایا ہوا اس سسٹم کو لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو کام از گم پچاس ویسد چالیس ویسد تیس ویسد نئے لوگوں کو ٹکٹ دیتے جن کی شکایات تھیں آپ انکوائری کرواتے ہیں آپ اپنی پارٹی کے کارکونوں سے پوچھتے کہ یہ جو آپ کے ہلکے کا ایم پی ہے وہ کسی ناجائز دھندے میں تو ملوث نہیں ہے وہ کسی کالے دھندے میں تو شریک نہیں ہے وہ قبضہ مافیا تو نہیں ہے وہ اشتہاریوں کا سرپرست تو نہیں ہے وہ گنڈا آناسر کا سرپرست تو نہیں ہے اس پر پولیس کی ملی بھگسے نیجی ٹارچر سیل چلانے کا الزام تو نہیں ہے وہ آٹا چینی ایرانی تیل ایرانی ڈیزل ایرانی پٹرول کی سمگلنگ میں تو ملوث نہیں ہے اتنے سنگین جرائے میں ملوث ہو کر جو لوگ اس قوم کو لوٹ رہے ہیں عوام کے خون کو نچوڑ رہے ہیں ان کی ہڈیوں کا گدہ تک نکالی ہے ناظرین آپ پھر انہی کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہی جو قبضہ ماویاں ہیں جنہوں نے زمینیں جنہوں نے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیاں بنا کر کمرشل سوسائٹیاں بنا کر کمرشل سکیمیں بنا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے چند برسوں کے اندر کروڑ پتی سے عرب پتی ہو گئے ہیں انہیں اب دوبارہ ٹکٹ دے کر ایک بار پھر اسمبلیوں میں لائیں گے اور اگلے ناظرین پھر یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک بار پھر سو جوتے بھی کھائیں اور سو رپیاز بھی کھائیں یہ قوم یہ عوام کیا اس کام کے لیے رہ گئے ہیں اور یہ ملک اسی کام کے لیے رہ گیا ہے کہ ایک نیا لیڈر اٹھے اور دس بارہ سال نئے تجربات کرتا رہے اور عوام کا ستیاناس کر دے ملک کا ستیاناس کر دے اور ایک ایسی غیر یقینی کی فضا تاریح ہو چکی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں سیاسی نظام انتظامی ڈھانچہ تک مفلوج ہو چکا ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کوئی کام نہیں ہو رہا تمام افسران ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تاکہ نئے آنے والے حکمران نو منتخب لوگ یا جو بھی حکومت کا لائے گی وہ ان کے لیے کوئی پھر جواب طلبی نہ کرے کہ جناب آپ نے سابق دور میں یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا ناظرین چودری ناصر محمود صاحب نے یہ جو بہت بریک آئینی نکتہ اٹھایا ہے اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کی جائے اور وہ گفتگو بھی آپ کو سنوائی جائے اس حوالے سے اگلے ویڈاو کا آپ انتظار کیجئے گا اور سپریم کورٹ اگر اس ریٹ پیٹیشن کو ٹیک اپ کر لیتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا سوالیاں نشان کورٹ روم میں پیدا ہو جائے گا اور چونکہ بہت وزن ہے بہت زوردار نکتہ اٹھایا ہے چونکہ ناصر محمود صاحب نے کہ جو اسمبلیاں توڑنے کا آئین میں اختیار ہے وہ وزیر آلہ کا ثواب دیدی اختیار ہے اور وزیر آزم کا ثواب دیدی اختیار ہے ثواب دیدی اختیار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اہدے دار کی اپنی سوچ اپنی فکر کی بنیاد پر جو اس کی اپنی ذاتی ثواب دید ہوتی ہے اس کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنی فہم و فراست کی منیاد پر یہ کام وہ بطور ریموٹ کنٹرول بطور کٹ پتلی اگر کرے گا تو وہ آئین کی روح کے منافع ہوگا اس کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ اس ایشو کو دیکھے گی ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے بھرپور آئینی تشریحات سامنے لاکر سماد کی جائے گی سپریم کورٹ اگر اس بہران کا حل نکالتی ہے تو بہت خوش آئند ہے لیکن اگر یہ اداروں میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی اور اس کا کوئی بہران کا حال نہ لکھلا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک اس دلدل میں چلا جائے گا اور اس دلدل میں دھکیلنے کی ذمہ داری اس شخص پر آئید ہوگی کہ جس نے ایک آرمی چیف کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی اس کی فرمائش پوری کی اس کے پیچھے آرمی چیف کے کیا مقاصد تھے یہ بھی واضح نہیں ہے اور سابق وزیراعظم کے اپنے کیا مقاصد تھے یہ تو اب سامنے آ گیا ہے کہ انہیں تبدیلی سے تو کوئی غرض نہیں تھی اگر تبدیلی سے غرض ہوتی تو سو فیصد انہی ایم پی ایس کو دوبارہ ٹکر نہ دیے جاتے کچھ نہ کچھ تو وہ تبدیلی لاتے ناظرین اس حوالے سے جو مزید تفصیل ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں رشتے داروں گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی